ابھی میں دوستو ببلو کو وہ سامنے گیٹ کے پلر کے اوپر بٹھا کے آئے ہوں ابھی اس کو بلاتے ہیں ادھر ببلو ببلو یہ دیکھیں دوستو ماشاءاللہ سے ببلو آگیا ہے یہ دیکھیں السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج سب سے پہلے میں باہر ببلو کو لے کے آیا تھا اور آج ایک گوڈ نیوز بھی ہے سب سے پہلے ابھی ادھر چلتے ہیں لیکن سب سے پہلے ان مرگیوں کو باہر نکال دیتے ہیں ببلو کو ادھر بٹھاتے ہیں اوپر یہ نہیں بیٹھے گا اس کو شولڈر کے اوپر ہی بٹھا دیتا ہوں یہ دیکھیں سب سے پہلے یہ آجائیں گی پھر یہ کلرز آجائیں گے چاروں دوستو چوزے باہر نکلے ہوئے ہیں دو کو سامنے ہیں ایک ادھر باگ رہے ہیں اور ایک یہ ہے یہ آپ دیکھیں یہ اس کے اوپر چڑھا ہوا ہے اور ابھی مرگی کو باہر نکال دیتے ہیں اور یہ اب جگار بھی میں نے نیا لگایا اس ٹوکرے کے اوپر نا یہ والا ٹوکرہ راکھ دیتا ہوں مرگی باہر آ گیا اور یہ ہی بس رہ گیا دیسی یہ دوستو بہت زیادہ شریف ہے دیسی چوزا یہ باہر کو نہیں نکلتا اور یہ باقی جو ہے نا سیل یہ باہر نکل جاتے ہیں اور جو دوستو گھڑ نیوز ہے نا وہ میری کڑک مرگی کے بارے میں جو میں نے بٹھائی تھی ابھی نا میں آپ کو وہ دکھاتا ہوں ادھر دوستو اپنی کڑک مرگی بیٹھی بھی ہے ٹوکرہ سائیڈ میں کر دی ہے گھڑ نیوز دوستو جی ہے کہ میری مرگی نے نا بچے نکال دی ہیں بچے نہیں بول سکتے بچہ بول سکتے ہیں جی ہاں دوستو میری مرگی نے صرف ایک بچہ نکال ہے آپ اندازہ لگا لیں میرے اس کے نیچے تیرہ اندازہ رکھے تھے اور اس نے صرف ایک بچہ نکال ہے اور میری زندگی میں پہلی بارہ ایسا ہو گئے کہ مرگی نے ایک ہی بچہ نکال ہے بچہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں اور بچہ بھی وہ ہے آپ کو پتا تھا میں نے اپنی دیسی مرگیوں کے لئے گھنجہ مرگا لے کر آیا تھا اور اسی گھنجے مرگے کی نا مرگی کا میں نے ایک اندازہ اس کے نیچے رکھتے تھا بارہ انڈے میں نے سیل رکھے تھے اور ایک ہی دیسی انڈا رکھا تھا اور اسی میں سے نہ ایک ہی بچہ نکال ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے دوستو بچہ اتنا زیادہ پیار ہے اور یہ بھی ڈر ہے یہ دیکھیں گھنجہ چوزہ اور دوستو میرے سیٹ اپ پر پہلے یہ ایک گھنجہ چوزہ آیا ہے اس کے پہلے میں نے گھنجے چوزے نہیں نکلوائے اور باقی سارے انڈے انفرٹائل ہیں جو اصیل انڈے تے سارے انفرٹائل ہیں اور بس یہ ایک گھنجہ چوزہ نکل آیا ہے یہ آپ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا زیادہ پیار ہے اور دوستو میں یہ سوچ لوں کہ اس مرگی کے جو نیچے انڈے پڑے ہویا ان سب کو میں سائیڈ میں کر دوں اور بچہ بھی کالی نکلا اس بچے کو بھی میں سائیڈ میں کر دوں اس کو لاغ میں پال لوں گا اور اس کے نیچے نا دوسرے دیسی انڈے اور میں نے بچوں کا انڈوں کا بھی بولا ہوئے وہ انڈے اس کے نیچے راکھ دیں گے مسئلہ یہ ہے اگر تو مرگی بیٹھی رہی نا پھر ہم اس کو دوسرے انڈوں کے اوپر بٹھا دیں گے اگر اٹھ گئی پھر فائدہ کوئی نہیں ہے بچے کو بھی نا آج شام کو یا کالیلا دھکا دیں گے اس کی ماں سے ابھی نا اس کا دوبارہ ٹوکرا اوپر راکھ دیتے ہیں اور جو دوستو یہ والا میرا منی ہین فارم ہے یہ بھی ابھی تک انکمپلیٹ ہے ابھی تک نا اس کو میں نے کمپلیٹ نہیں کیا انشاءاللہ اس کو بھی بہت جلد کمپلیٹ کر دوں گا اور آگے میں دیکھ رہا تھا کہ یہ والا جو دوستو میل ہے نا یہ والا اس کے فیمل ایک سپائر ہو گئی تھی اور اس کے لیے میں یہ نئی فیمل لے کر آیا تھا اور دیکھیں ماشاءاللہ سے ان کا بھی پیر لگ گیا ہے اور آگے نا میل اس فیمل کو فیڈ کر آ رہا تھا اور جو بیبی تھا نکلا ہوا وہ کدر گیا وہ ادھر بیٹھا ہوا ہے وہ ابھی تک یہ سامنے نیچے ہی بیٹھا ہوا ہے اور جو دوسرا ہے وہ ابھی تک کوئی نہیں نکلا مٹکی میں سے وہ روز دوستو وہ سامنے مٹکی میں سے دیکھ رہا ہوتا ہے لیکن باہر نہیں نکلتا یہ تو نکلایا ہے وہ ابھی تک باہر نہیں آیا اسی کو دوستو میں ڈونڈ رہا ہوں اور یہ ادھر گھوم رہی ہے یہ اپنی ماں کا دودھ پی چکی ہے اور اب ادھر شرارتیں کر رہی ہے ابھی اس کو پکڑ لیتے ہیں اور اس کو لے کے چلتے ہیں یہ دیکھیں دوستو کتنی زیادہ تیز ہوگی ہے ابھی اس کو میں نے پکڑ لی ہے اس کی رسی کھولتے ہیں اور اس کو بانتے ہیں اور آج دوستو دوسری نیوز جی ہے کہ میں نے اپنی دونوں بکریوں کے دونوں بچوں کا نام راکھ دیا ہے وہ بھی چل کے میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے اس کو بانتے ہیں ادھر لے کر چلتے ہیں اس کو ادھر میں نے بان دیا ہے یہ دوستو ادھر دونوں گوم رہی ہیں اور چارہ کھا رہی ہیں میں نا سب سے پہلے آپ کو اس کا نام بتاتا ہوں اس کا دوستو میں نے نام رکھا ہے فلو مجھے بہت زیادہ اچھا لگا تھا اس وجہ سے میں نے اس کا نام فلو رکھ لیا تھا اور ابھی نا میں آپ کو اس کا نام بتاتا ہوں یہ بہت زیادہ تیز ہے اس کا تو دوستو میں نے نام نا سوچ لیا تھا کہ بس اس کا نام فلو رکھیں گے اور اس کا نام مجھے سوچتے ہوئے بہت زیادہ ٹائم لگا ہے اور اس کا میں آپ کو نام بتا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل لاہرنی کے بچے کی طرح لگ رہی ہے اور آپ اس کے کان بھی دیکھ سکتے ہیں اس وجہ سے میں نے اس کا نام رکھا ہے چھوٹی رانی مجھے بہت زیادہ پیارا لگا ہے آپ بھی کمنٹ کر کے بتائیے کہ نام اچھے ہیں نہیں اس وجہ سے میں نے دونوں کے نام رکھتی ہیں یہ دیکھیں یہ دونوں ادھر چارہ کھا رہی ہیں اس کا نام فلو ہے اور اس کا نام چھوٹی رانی ہے ببلو کو دوستوں پتہ نہیں کیا ہوا ہے اور ایک دھام سے نا یہ میرے کندے سے اڑکے نا ادھر اوپر آکھ بیٹھ کے ابھی پتہ نہیں یہ نیچے آئے گا یا نہیں اس نے ابھی کوئی نہیں آنا ابھی دوستوں میں یہ کچن ویس لے کے آئے ہوں اپنی بکریوں کو ڈالتے ہیں ابھی دوستوں ان کو نا اس کڑائی میں میں نے ڈال دیا ہے ابھی یہ مزے سے کھائیں گے اور یہ کھاتی بھی نا بڑے مزے سے ہیں یہ روٹی وغیرہ اور دوسری چیزوں کے نا چھل کے اور ابھی دوستوں ببلو بھی نا اڑکے آکے بیٹھ گیا اس کو پتہ چلا ہے کہ میں ادھر جا رہوں یہ اس وجہ سے میرے پیچھے آگیا ہے ابھی دوستوں میں آئے ہوں اور میں یہ دیکھ رہوں یہ آپ دیکھیں چھوٹی رانی نا فلو کی ماں کا دودھ پی رہی ہے اور دوستوں اس نے سارا دودھ ہتم کر دیا یہ آپ دیکھیں میں ابھی گوڑ فارم کے باہر ہوں اندر نہیں جا سکتا یہ آپ دیکھیں یہ دیکھیں دوستوں اس نے سارا دودھ ہتم کر دیا ہے اور میں بھی پہلی بار یہ دیکھ رہوں یہ پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا ہے اور یہ دیکھیں اور یہ دیکھیں ببلو بھی آ گیا ادھر ہی اور دوستوں اس کے کام آپ چیک کریں یہ سارا اس کا دودھ پی یہ دیکھیں اس میں تو سارا ہی دودھ پی دیا ہے ابھی اس کو یہاں سے اٹھاتے ہیں یہ دیکھیں اس نے تو دوستوں دودھ ہتم کر دیا ہے ابھی بھی یہ دوستو فلو کی نہ ماں کو تنگ کر رہی ہے اس کو نہ کھانے ہی نہیں دے رہی یہ دیکھیں ابھی وہ اس کو مارنے کی کوشش کر رہی تھی اس نے اس کا سارا دودھ پی دیا اور فلو دیکھیں وہ سامنے چارہ کھا رہی ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے جب رات کو نہ آ رہی ہے اپنی ماں کا دودھ پینے جائے گی دیکھیں کہ دودھ ہی نہیں ہے اور چھوٹی رانی نے سارا دودھ ختم کر دیا ہے اور یہ ادھر مزے سے نہ چارہ کھا رہی ہے اور یہ دیکھیں دوستو فاقتہ کی نا لڑائی ہوگی ہے دونوں کی آپس میں آج پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے پہلے چھوٹی رانی دودھ پی گیا ہے فلو کی ماں کا اور ابھی میں ادھر آئے ہوں اور یہ دیکھیں ادھر لڑائی کر رہی ہیں دونوں اور ابھی نا یہ ٹھیک ہو گئے مجھے لگتا ہے یہ دونوں نار ہیں یا نار اور مادہ پتہ نہیں ان کو کیا ہو گیا ہے یہ دیکھیں ابھی اڑ گئے ہیں ابھی دوستو میں آپ کو جو چیز دکھانے آئے ہوں وہ دکھاتا ہوں ادھر دوستو آپ کو پتہ تھا میں نا پانچ گلاب کے پودے لے کر آیا تھا اور ادھر ہی لگائے تھے ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں دوستو ادھر میں نے پانچ نا گلاب کے پودے لائن میں لگائے تھے اور ان کے اوپر نا پھول کھلنا شروع ہو گیا ہے یہ دوستو پینک ہے اس کے اوپر تقریبا پھول کھلی چکا ہے اور یہ والا جو ہے نا یہ جیلو ہے اور اس کے اوپر بھی پھول لگا ہوئے یہ بھی کھلا نہیں ہے یہ ریڈ ہے اور ان دونوں میں دوستو ایک وائٹ ہے اور ایک ڈبل شیڈ میں ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے پانچوں اتنے زیادہ پیارے لگ رہے ہیں اور ادھر ہی نامین لائن میں لگائے تھے تو یہ تھی دوستو میری آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں کہ آپ سب کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو لائک کار دیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اپنا حیاء رکھے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ اور یہ دیکھیں یہ بھی دراغ یا نقصان کرنے کے لیے چیزوں کا اس کو بھی بہر نکال دیتے ہیں اور یہ آگے راکھ دیتے ہیں